دوگی کی سیوہ ہی بودھ کی سیوہ ایک سمجھ ایک بیچ بیمار ہونے کی وجہ سے دن لب آسائے وستہ میں اپنے ملموت میں پڑا تھا اپنے سوچھ شریر کو سوچھ کرنے کی اس میں جرابی سکتی نہیں تھی اس سمجھ گوان آشمان آنند کو ساتھ لے کر بیار کا نریچڑ کرتے ہوئے اس بیچ کے نباس پر گئے گوان نے اس بیچ کو اپنے ملموت میں پڑا دیکھا بیچ سے بیماری کا کار پوچھنے پر اس بیچ نے بیچ نے بیچ کو اپنی بیماری کا کار بتایا بیچ نے اس سے پوچھا بیچ کیا تمہارے پاس کوئی پریچارک نہیں ہے نہیں ہے بیچ کیا ان بیچ تمہاری پریچر رہا سیوہ نہیں کرتے بنتے میں نے بیچوں کی کبھی کوئی سیوہ نہیں کی تھی اس لیے بیچ میری سیوہ نہیں کرتے تب بیچ نے آشمان آنند کو سمجھت کیا ہے یا آنند پانی لا اس بچ کو نہیں لائیں گے اچھا بنتے کہہ کر آشمان آنند پانی لے کر آئے بھگوان نے روگی کے شریف پر پانی ڈالا آشمان آنند نے اسے دھویا بھگوان نے اسے سر سے پکڑا آشمان آنند نے پیر سے انہوں نے اسے اٹھا کر چار بائی پر لٹا دیا تب بھگوان نے اسی سمند میں بچ سن کو اکتشت کر اسے بچ چکی بیماری اس کے پرچارک تا اس کی کوئی سیوہ نہیں کرتا ان سب کا کارڈ پوچھا بچوں نے بھگوان کو بتایا بنتے اس بچ نے ان روگی بچوں کی کبھی کوئی سیوہ نہیں کی اس لئے کوئی بچ اس کی سیوہ نہیں کرتا بچوں نہیں یہاں تمہاری ماتا ہے نفکیتا جو تمہاری سیوہ کریں یعنی تم ایک دوسرے کی سیوہ نہیں کرو گے تو ان کون کرے گا یعنی روگی اپدیائے ہو یا آچر ہو یا سس ہو یا ساتھ بیار کرنے والا بچ ہو تو یا وہ جیون خود کی سیوہ کرنی چاہیے جب تک کی وہ روگ مقت نہ ہو چاہیے ید سیوہ نہ کرے تو دکٹ دسکرت کا دوس ہو بچوں کون ہوتا آئی یوگ روگی پریچارک پانچ باتوں صرف روگی پریچارک روگی کی پریچریا کرنے یوگ ہوتا آئے دوہ ٹھیک سمیہ پر دینے میں سمرت ہوتا آئے انکول پرتیت کو جانتا آئے پتکول کو ہٹاتا آئے انکول کو دیتا آئے کسی لاکھ کے لئے نہیں بلک مہتری پڑ چت سے روگی کی سیوہ کرتا آئے مل موت تھوک ببر کو ہٹانے میں گھڑا نہیں کرتا روگی کو سمیہ سمیہ پر تہاریمک کتھا سنا کر سمیہ پرکار سے دھرم میں پیرت اور حرشت کرنے میں سمرت ہوتا آئے اے صدا دھیان رہے یوگ کھبے من پٹھے سو گلانا پٹھے بچوں جو میری سیوہ کرنا چاہیں اور روگی کی سیوہ کریں اس میں مان کن نیتا